آئیے دوستو آپ کی ملاقات کراتا ہوں ایک ایسے لڑکے سے جس کا نام آبان خان ہے ان کے والی صاحب توحید خان صاحب جو گیسیپور سے بلانگ کرتے ہیں اور شہیدنگر میں رہتے ہیں جوتے کا کارخانہ چلاتے ہیں اور اسی میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت محنت کر رہے ہیں چوہان مارشل آرٹ سے کرانٹے کی ٹرینی لے کر آبان خان نے اب تک دو یا تین گولڈ میڈل اور سلور میڈل جیتے ہیں یہ جشن اسی جیت کا ہے جو انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ تمام لوگوں بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے کام کے بیچے اپنے بچوں کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنا اور کہیں نہ کہیں کسی مقام پر دیکھنا یہ ایک والد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے آبان نے اپنے والد کا جو سپنا ہے وہ کورا کرنے کی ٹھان لی ہے کیونکہ وہ گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور ہم کام نہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے ہندوستان اپنے دیش کے لیے گولڈ میڈل جیت کر اپنے گاؤں اپنے چھتر کا نام روشن کریں ان کے دوست ان کے احبابوں نے جو بھی ان کے دوست ہیں ان تمام لوگوں نے آبان کو مالائیں پناہ کر ان کے اس گولڈ میڈل جیتنے پر کافی بدھائی دی اور ان کے ہاں خوشی کا ماحول ہے ان کے والد صاحب ان کے دادا ان کی دادی ان کی امہ یعنی آبان کی جو امی ہیں وہ تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آبان نے جو ہی چیمپینشپ ہوئی تھی سی ایم اے ان سیا چیمپینشپ اس میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور ان کے والد صاحب نے یہی تھان رکھا ہے کہ اپنے بچے کو وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیویل پر کاراتے جو ہے اس طرح کی جو چیمپینشپ ہوتی ہے اس پر پارٹیسپیٹ کرانا چاہتے ہیں اور ان کا سپنا یہ ہے کہ ان کا بچہ ایک دن دیش کے لیے یعنی ہندوستان کے لیے ایک گولڈ میڈل ضرور لے کر آئے